اس میں ڈال تو پتہ ہے یہ بڑا فیٹ سی لائے گا اسلام علیکم بیورز آج ہم آئے ہیں ریلوے میوزیم میں یہاں پہ اسلامباد میں گھوڑا میں تو آپ کو آج دکھائیں گے پاکستان کا یہ ہیریٹیج میوزیم درختوں کا ایک زبردست یہاں پہ لوگ ہے اور ایک زبردست منظر پیش کر رہے ہیں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چڑیوں کی چہ چھانگھٹ آپ سن رہے ہیں بڑا خاموش ریلوے اسٹریشن ہے اس کے ساتھ پیش کر سکتہ ہے پہکستانی نیشنل 50 ھوپیس پہرنر 400 ھوپیس پہرنر چھوٹ پہلی چھوٹ چھوٹ اس کے ساتھ پہلی چھوٹ اس میزیم کے تین ہسے ہیں دو گیلری ہیں گیلری 1 یہ ہے گیلری 2 میں ہم بات میں جائیں گے اور ایک اوپن ایریا بھی اس میں ہے جہاں پہ ریل کے انجن اور بوگیاں رکھی گئی ہیں یہاں کے بارے میں جو ہے وہ معلومات اب کچھ دیر میں یہاں کا جو گائیڈ ہے وہ آئیں گے وہ آپ کو دیں گے آپ کو تھوڑا سا اورویو کر آتے ہیں تو پھر گائیڈ کا انتظار کرتے ہیں وہ آ جائیں گے اور ہمیں جو ہے اس پورے جو چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں ان کے بارے میں معلومات دیں گے تو یہاں کے گائیڈ آ چکے ہیں ان کے پاس اب چلتے ہیں یہ بینڈو اور یہ ڈور یہ چینج کی گیا گیا اور پاچھ اور اس میں آپ سے دیکھیں یہ گراز کے سوچیز یہ ابھی کی ہرکنگڑ ہے اوپر آپ دیکھیں اس طرح دیکھیں انہی سے چلتے ہیں اسی داخل جی اور یہ جو لاسٹ وائس رائے ناٹ مہم پیٹن تھا اس کا یہ اوڑا پلاس چیز ہے یہ طرح سکھوڑ ہے کہہ رو چندھائیڈ اوپر پاس کریں جہاں سے ٹرین جائے گی نیکس سٹیشن تاک اوپر پہلے یہ سٹیشن مسٹر کارل کرتا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں آپ کی کوئی ٹریک میں مسئلہ تو نہیں ہے وہ اوکے کرے گا جہاں سے یہ بول نکلے گی یہی بول ڈرائیور کو دیتے ہیں ڈرائیور جا کے نیکس سٹیشن پہ جم اگروائے گا تب جا کے نیکسٹ گاڑی چلے گی راستے میں کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ بہرا نہ ہو ٹھیک ہے اچھا نیکس سامنے کرلیں اچھا نیکس سٹیشن ٹیکسلا ہے تو اچھ میں آپ یہ دیکھیں کوڈ لگا ہوگا ہے ٹی ایکس ایل ٹیکسلا یہ اور یہ ایک وقت میں ایک ہی بول نکلے گی جب تک یہ ڈرائیور کی پاس کی ہوگی ڈرائیور کو آثارٹی کی ہوگی کہ وہ آگے جا سکے یہ راستے میں سگرل ویرہ کو ایک ایشیو نور ہو اس لئے جوز کرتے تھے یہ آپ دیکھیں یہ اس کا علاق کا سسٹم ہے یہ صرف سٹیشن ماسٹر کے پر میں ہوتا ہے وہ یہ پشاوٹ سے دیکھیں کراچی تک ٹریک کے ساتھ ایک وائر ہوتی تھی یہ اس کو ساتھ کنیکٹ کرتے تھے یہ سٹیشن ماسٹر اور کچھ سٹیشن ماسٹر ان کا اپنی لینگویج بیئر آسٹی سیکریٹ کوڈنگ سسٹم تھا پرد کریں ہم نے پرس کیا ہے ایک دفع کریں گے یہ آلفہ بیٹ یہ صرف سٹیشن ماسٹر یہ صرف سٹیشن ماسٹر یہ صرف سٹیشن ماسٹر ان کا اپنی لینگویج بیئر آسٹی یہ سیکریٹ اور یہ ووکی ٹوکی باندھے ہلو 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 یہ سٹیشن ماسٹر اور سیگنل سٹاف یوز کرتے ہیں یہ آرمی میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہیٹر بجلی سے چلتے ہیں میزیم کے آخر میں ایک خوجک ٹنل کا ریپلکہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک پارلر کار رکھا گیا ہے جو چائنہ سے دوہزار پانچ میں یہ کار آئے تھی اس ٹائم کی جو بندوقیں استعمال ہوتی تھی ان کو بھی یہاں پہ میزیم میں رکھا گیا ہے اور جو ہے اسٹیشن ماسٹر جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ بھی جو ہے یہاں پہ رکھے گئے ہیں ان کے ہیٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت ان کے زیر استعمال تھیں موسیقی موسیقی یہاں پہ ایڈس کے شوٹنگ بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے ابھی آؤٹڈور دیکھ کے پھر ہم گیلری 2 کی طرف آپ آگے جائیں گے یہ ہے یہ ہے سیشن ماسٹر کا کمرہ ہے ہنlan موسیقی لگے جائے اس کو آپ کاربو بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ لیٹ کروا کے ہر ریب ویسکشن پہ پاکستان پہ اگا ہوتا ہے تیمیگ کی ضروری ہے تیمیگ کی تیمیگ ہے وہ آپ سے پتہ ہونے چاہیے سو ویرز یہ وارٹر پمپ ہے جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا اس دور میں یہ ایک گولڑا شریف کا ریپلکا بنایا ہوا ہے جہاں پہ ایک انجن کھڑی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کو پیچھے کرنے کے لیے انجن کی ضرورت پڑتی ہے تو جس سے انجن ریپلکا ہے جس کو بنایا گیا ہے یہاں پہ ایک سٹیم انجن ہے جو ابھی اس ٹیم اس کو بند کر کے یہاں پہ میزیم میں اس کو رکھا گیا ہے اس ٹیم انجن ہے اس کے پیچھے اس کے کار ہیں بھوگیاں ہیں تمام بھوگیاں اور یہ انجن کو یہاں پہ اس میزیم میں ابھی اس کا حصہ میزیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے یہ جو سٹیم انجن ہے یہ کسی دور میں ایک سفاری بھی سفاری یہاں پہ چلتی تھی پشاور اور یہاں اسلامباد کے درمیان میں لیکن اب اس کو ختم کر کے اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک اوریجن اور گروت آف دا ریلوید ہے جب ریل پہلی پہلی بار آیا تھا تو یہ اس قسم کا تھا سو اس کے بعد جو ہے یہ پھر اس کا اس قسم کا ہو گیا مطلب سٹیم انجن ہو گیا اور اس طرح کی بھوگیاں ہو گئی ابھی جو ریلوید اب جو جدید ٹرین ہے بلڈ ٹرین اور دوسرے جدید قسم کے ٹرین اب آ چکے ہیں یہ ارتکائی وجود ہے ٹرین کا آپ ایسے سمجھیں جب ٹرین نیا نیا وجود ہوا تھا ٹرین کا تو وہ اس طرح کا تھا جس میں کوئی کسی بھی قسم کا روپ اغیرہ نہیں تھا اور اوپن تھا بیٹھا جاتا تھا پیچھے آپ اس کا انجن دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسی طرح سے اوپن ایئر میں چلتا تھا اور چھوٹا گیج ہوتا تھا اس کا چھوٹا ٹریک ہوتا تھا اس میں وہاں اس ٹرین پہ جو ریل تھا اس کا یہ فرسٹ کلاس ہے پوسٹل وین بھی اس کے ساتھ تھا ایک بھوگی پوسٹل وین کا تھا یہ وہی سٹریم انجن کے ساتھ جو کنیکٹر تھا وہی وہی بھوگیاں ہیں جن کو یہاں پہ اب رکھا گیا ہے تو سامنے ایک شوٹنگ بھی ہو رہی ہے چلیں ان سے ریکرسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیں تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ مان لی ہے یہ ایک سین کر رہے تھے دل والے دلہنیا لے جائیں گے شاروخ خان کے ایک فلم کا تو ہم نے اس میں ایک چھوٹی سی انٹری دے کے جو ہے ایک اپنے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے تو ان کا بہت بہت تینک یو آگے بڑھتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ کیش کا سیف ہے وہ ادھر اس ٹرین میں بھی اس کا حصہ ہے یہاں پہ جو ہے اس میں اس وقت تو پتھر پڑے ہیں کوئی پیسے بھیسے نہیں ہے اس میں یہ جو ہے اس میں پیسے لے جاتے تھے کیونکہ پیسے کی جو کمیونکیشن ہے وہ اب بھی ٹرین کے ذریعے ہوتی ہے پورے ملک میں تو یہ ایک سیف ہے جس سے پیسے جو ہے پورے ملک میں پہنچائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ ایک اس طرف ایک الیکٹرک انجن اس طرف ڈسپلے کے لیے رکھا گیا ہے اوپر آپ دیکھیں اس کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ لگا ہوا ہے یہ پہلے خانے وال اور لاہور کے بیچ میں چلتی تھی جو دین ڈبے بیچ میں بوگیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں اب بازی کا حصہ بن چکا ہے تو اس میزیم میں اس کو رکھا گیا ہے ڈسپلے کیا گیا ہے سامنے گیلری ٹو ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف جو ہم چلتے ہیں تو ہم چلتے ہیں یہ ایک انجن بھی مجھے خیال میں سٹیم انجن ہے اور یہ اس کے پیچھے پھر ایک بوگی بھی ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے پاکستان ریلوے پانچ ہزار ساتھ سو چونتیس اس کا نمبر ہے جب آپ گیلری ٹو میں اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرف جو ہے پہیا کی تاریخ پہیا کی اجاد جو ہے وہ نئے ہجری دور کے آخر میں ہوئی ہے آپ کو یہ دیز دیلز دیکھا کی تاریخ اور صرف جو ہے رہ کو دی hatاun دیکھا ہے لوٹ کی تاریخ تاریخ آیا کاری خیال میں ٹوہار سون ویلی اٹک چکوال روتاس دن وی ہے ہڑپا انڈس ویلی مہنجو دڑو خشاب مسلم سیولیزیشن ملتان این بہاول پور تو آگے اگر ہم چلتے ہیں تو امریکہ کا بنا ہوا بھاپ سے چلنے والا انجن ایٹین ہنڈرڈ سکسٹین نائن ادھر اوپر آ کر آپ دیکھیں تو وائس رائے کی ٹرینڈ خوجک سرنگ سے گزرتے ہوئے ان شیلہ باب نیر چمن اور دن وی ہے لاہور اسٹیشن پر برشایر تقسیم پاکوہن سے پہلے استعمال ہونے والا کیمٹو میٹر اور دن کیام پاکستان سے قبل نیرو گیج ٹرینڈ کی تصویر اور دن وی ہے ٹکٹ پر تاریخ چسما کرنے والی مشین ہیں کہ اس پہ تاریخ ڈالی جاتی تھی اس مچین کے دار یہ دن وی ہے گورنر جنرل آف انڈیا کی لاہور اسٹیشن آمند کی منظر کشی آہ وی ہے انجینیرنگ ٹولز تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے آلا جیومیٹرک پروٹیکٹر پروٹیکٹر منیفیکٹرنگ مجھے لہو hassی اشی ثوڈل آدم صفحہ ہ Kitty دریا سندھ اٹک کے مقام پر کشتیوں کا پھل سپریٹ لیبل دریا سندھ پر بنایا گیا پھل سے آزمائشی ٹرین گزاری جا رہی ہے سم کارپینٹر سیٹ پاکستان سے کبل ٹرین پویٹا کی طرف روان دوان چھوٹی پہمائش ماپنا اس آلے کا کام چھوٹی پہمائشوں کو ناپنا تھا سکریو گیج گیج جو دوانیل سپریٹ سپریٹنٹر ورکشاپ دفتر لاہور کے سامنے زیر نمائش ہے کمیونکیشن ہم نے سارا دیکھ لیا جو دوانیل سپریٹنٹر باری سکریو گیج گیجی 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 اینجان انجین ہے یہ دیزل انجین ہے مدی 1892 روالپنڈی سٹشن کامانزار پیتل گلی ویڈالی پانے نکالنے کا برتن براس جب دہلی سے لہور ہجرت بزری ایترین 1947 we have some manuscript as well then we have 1949 بزری ایترین ریلوی لائن this is a key key of a lucky trend اس خوش قسمت ٹرین کی چابی ہے جو میجر رفی کی قیادر نے پاکستان پہنچی دورانے سفر ٹرین کو لاکھ کر کے مسافروں کو بلوائیوں کی عملے سے محفوظ رکھا گیا ہجرت بزری ایترین 1947 then we have مغلپورہ ورکشاپ اٹلری شیل we have and we have امریک سر ریلوی سکیشن 1947 اگر اس طرف کی بات کیا جائے تو یہ ایک کلی ہے جو سامان کو لے کے جا رہا ہے ریلوی سکیشن سے باہر کی طرف and then we have gate lamp مٹی سے تلنے والی lamp and then we have امریکہ کی بنی ہوئی لالٹین we have hand signal lamp we have tail lamp جو ریلوی کے آخری جو بھوگی ہوتا تھا وہاں سے tail lamp استعمال ہوتا تھا پیتل کا lamp then we have relief trem میں استعمال ہونے والا لالٹین we have مٹی کے تیل سے چلنے والے lamp then we have جرمنی کی تیار کردہ لالٹین مٹی کے تیل سے چلنے والا pole signal light چلنے والا پیلے والا یہ گرین لیمپ پٹڑی پٹڑی پر لگے ہوتے تھے then we have some چائے پی جیے جس سے آپ سود کی کندرستی دولت حاصل ہوگی چائے پینے کے فوائد ہیں بن نشہ نشے کی چائے ہوتی ہے ملیریا بخار دور کرتی ہے گرم چائے فی پیالا then this is the history of the tea as well and we have a gun as well a historical gun as well here is a man sitting in a hotel to serve a tea famous drinking of Pakistan وہ جو باہر ایک steam engine کھڑی تھی چلیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں so ویورز یہ ایک steam ملجن ہے جو اندر سے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ driver بیٹھتا تھا اور یہ جو ہے یہاں سے دیکھا جاتا تھا یہاں سے دیکھتے تھے تو یہ کچھ سسٹمز بغیرہ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں یہ شیشہ ہے جس سے باہر لے جاتا تھا جو آپ بڑی صحیح کنیشن میں نہیں ہے نظر نہیں آرہا ہے موسیقی